آخر کیوں ستر سے سی سال جینے والا باج اپنی چالیس سال کی عمر میں ہی اپنے پنگ اور ناکھون توڑ لیتا ہے تو دوستو ستر سال کی عمر آتے آتے باج کی لمبی چوچ تیڑیوں نے لگ جاتی ہے اور اس کے بڑے پنگ اس کے اڑنے کے لیے بھی جواب دے چکے ہوتے ہیں اس مسکل سمیں میں باج کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں یا تو اپنی وہ لمبی چوچ اور لمبی ناکھون کو توڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکے اور باج جینے کی چاہت میں پتھروں پہ مار مار کر اپنے چوچ اور ناکھون توڑ لیتا ہے 6 مہینے کے بعد چوچ اور ناکھون تو نئے آ جاتے ہیں لیکن پنگ ابھی بھی اڑنے میں ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں ایسے میں اتنا درد جھیلنے کے بعد تھوڑا اور سہی ہے اور وہ اپنے پنگوں کو بھی اکھار پھیکتا ہے اور اتنا سب کرنے کے بعد یہ باج اپنے نئی چوچ نئی پنگ اور نئے ناکھونوں کے ساتھ میں پھر سے سکار پر نکلتا ہے اور اپنی نئی جنگی نئے سرے سے شروع کرتا ہے تو گائز اگر آپ بھی بھارت کے سچے ناغریک ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ مجھ جائیے گا